ایسا منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس کے بارے میں بات کر رہے لیکن کیا کریے کہ سیاست بڑی بری چیز ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملکی مفاد کس جگہ پر ہے ایسے میں چائنہ کو خود انوائٹ کرنا پڑا تمام صوبوں کو کیا آئیے بیٹھئے مل بیٹھ کر ایک پیج پر آئیے سی پیک میں اور یہ جو تناو کیسی صورتحال ہے ایسے ختم کریے بیجنگ میں اگلے ہفتے یہ ملاقات ہوگی سوالے سے بات کریں گے شو کا آغ باز اسی ٹوپک سے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی اسلامباد سٹوڈیو سے ہمیں جوئن کیا ہے بریگیڈیا ریٹائیت سید غزنفر علی صاحب نے اور خاور گھومن صاحب نے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں نے جوئن کیا بریگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فرم یو چائنہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان آگے ترقی کرے چائنہ مدد کر رہا ہے ہمیں سی پیک کے حوالے سے ہم بھی جاتے ہیں کہ سی پیک بنے تمام لوگ چاہتے ہیں لیکن ایک رکاوٹ آ جاتی ہے وہ آتی ہے سیاست ایسے میں اگلے ہفتے ہونے والی یہ ملاقات کیا آہ سوبوں کو اس بات میں آمادہ کر سکے گی کہ چھوٹے سوبوں کو بھی کافی شیئر مل رہا ہے جس طرح کیسے دو انڈسٹریل پارکس کی بات کی گئی ہے دونوں سوبوں کے اندر تمام سوبوں کے اندر اور دو جو ایم ایس ٹرانزٹ معاہدوں کی بھی بہت شکریہ انیقہ بسواللہ الرحمن الرحیم انیقہ دیکھیں سی پیک کو ہم بار بار گیم چینجر کہہ رہے ہیں سی پیک میں نے آپ سے عرض کیا تھا اگر صحیح یوٹرلائز نہ ہو تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے ڈیٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس کی پروڈکٹیوٹی سے اس کی اوبجیکٹیوٹی ریلیٹڈ ہے اب سی پیک کے اندر دو چیزیں ہیں کچھ اسٹریٹیجک ایشوز ہیں کچھ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں سی پیک کا مطلب کیا ہے جو جو چائنہ کا جو ایک ویجن ہے جس میں ون بیلٹ ون روڈ کا جو کونسپٹ ہے جس میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے جو ساؤت ساؤت جو چائنہ افریقہ چائنہ رشا چائنہ منگولیا چائنہ جرمنی یہ جو وہ کنیکٹیوٹی انہوں نے کریئٹ کر دی اور جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا اس کا مقصد ہے کہ آپ چائنہ کی ٹریٹ کو چائنہ کی ٹریٹ کمپلشنز کو نلیفائی کرنا چائنہ کی اوور ایکسپنڈیچر کو نلیفائی کرنا ٹریٹ کو وایبل بنانا اور اس کے اندر جس طرح اس کو کنیکٹ سی پیک میں کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ رول آجاتا ہے پاکستان کا اب یہ تو چائنہ کا عبجیکٹیو ہے پاکستان کا کیا عبجیکٹیو ہے پاکستان کا عبجیکٹیو یہ ہے کہ گوادر پورٹ فالوہ پاکستان کے اندر موٹر ویز بنے ان کے ساتھ آپ کے انڈسٹریل زور بنے ان پہ آپٹک فائبر لگے پاکستان کے اندر سامان آئے چائنہ میں ٹرانسپورٹ ہو پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ ہو پاکستان کے انڈسٹریل زون یوٹرلائز ہو وہاں پہ لوگ اپنے اپنے کاروبار شروع کریں آپٹک فائبر لگے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھے اب یہ چیزیں کنیکٹیوٹی کدھر جا رہی ہے یہ خطے کے اور دنیا کے مختلف ممالک میں جائے گی اس کا تیسرا امپیکٹ جس وقت پاکستان میں یہ ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی تو اس کے پیرلل گوادر کے ساتھ ساتھ ایک چاہ باہر پورٹ بھی بن رہی ہے اس کو انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے اب چاہ باہر اور گوادر کا کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پورٹ اچھی فیسیلٹی پروائیڈ کرے گی وہاں پہ کمرشل جہاز آ جائیں گے لیکن انڈیا اس کو لنک اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کے ساتھ اور ایران کے پاکستان کے تعلقات کے ساتھ اب اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اس کی سیکیورٹی ہے جس کے لیے پاکستان نے کہا کہ ہم سپیشل فورس ریج کریں گے اس کا ایکنومک کارڈنیشن کانسل مجلات میں ڈسکرس ہونا تھا وہ نہیں ہوا بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آمی نے اپنا کام اس میں کر لیا ہے چوتھا ہے اس کی کنسٹرکشن جو ایف ڈیو وی اور انیل سی کو دی ہے انہوں نے بہت ساری سڑکیں مکمل کر لی ہیں اور اس کی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انڈیا کا رول جس میں انہوں نے ایک سپیشل ڈیویزن رولز کیا اور اب جو راو کا چیف لگایا ہے دشوانے وہ چیپ پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس پروجیٹ کا انچارج تھا جس پروجیٹ میں انہوں کے 320 ملین جو ہے وہ سینکشن کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے دس سال جو ہے جو آدھر پورٹ جو ہے وہ نہیں اب یہ تمام چیزیں جب باہر سے ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے نہیں پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو واقعی میں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خوابر صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں یونٹی پیدا کریں لیکن کبھی کے پی کے سے پرویز خٹک صاحب کی جانت سے کوئی نہ کوئی سوال اٹھاتا ہے اور بڑے ایک ڈیپلومیسی کے رولز کے خلاف جا کر بھی انہوں نے دو تین چیزیں ایسی بات کی اب چائنہ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ جی دیکھئے ہر صوبے کے اندر دو انڈسٹریل پارٹس ہیں چھوٹے صوبوں کے لیے دو نیس ٹرانزٹ معاہدے بھی ہیں دو دو آپ کو لگتا ہے کہ اب سیٹس فیکشن مل پائے گی جو سوال اٹھا رہے ہیں لوگ انیکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو موجودہ پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ یہ فیل ہوئی ہے اس معاملے کو آگے لے کے جانے میں کنسینسز کریئٹ کرنے میں پورے ملک کے اندر صوبوں کے درمیان کہ سی پیک پہ ہم نے سارے ملک کے اکٹھے چلنا ہے تھوڑا سا ریمینڈو میں کروانا چاہوں گا آپ کو کہ اس سال کے شروع میں یہ بڑا ہی ایک غیرممولی قسم کا ایک ڈیولیمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ملک یہ دوسرے ملک کے اندر جو کہے کہ آپ پولٹیکل کنسینسز کریں آپ لوگ مل کے بیٹھ کے بات کریں جنوری کے اندر اس سال کے شروع میں چائنیز امیسی پاکستان کے اندر چائنا حالانکہ وہ دوسرے موالک میں بلکل اس طرح کے انٹرفیرنس انٹرفیرنس نہیں اس طرح کے وہ ایڈوائز نہیں کر دے کیونکہ ان کا اپنا سسٹم وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کریں چائنیز امیسی اسلامباد کے اندر انہوں نے ایک پریس لیز ایشو کی تھی اس منہوں نے یہ ساری پولٹیکل پارٹی کو ریکویس کی تھی کہ پلیز اس سی پیک کو کنٹروورشل مت بنائیں ارام بیٹھ کے بات کریں اسی ہفتے سینئر ڈیلگیشن آیا ہوتا ہے چائنا کامننس پارٹی کا ان کی طرف سے اگین ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جو پولٹیکل بکرنگ لڑائی ہو رہی ہے صبحوں کے درمیان وفاق اور سپیشلی کے پی اور سیندھ کے درمیان اس کو بیٹھ کے حل کریں ابھی یہ چھٹی کو جو کارڈینیشن کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے بیجنگ کے اندر اٹھائیس اور انتیس دسمبر کو یہ کل پروفیسر احسن اقبال صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں یہ ایک اچھی ایک خوشائن بات ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہم سیندھ کو بھی لے کے جائیں گے سراب کے خیبر پختونخواہ کو بھی لے کے جائیں گے بلوچستان کو بھی لے کے جائیں گے جی بی سے بھی ایک نمائدہ جائن کریں گے جے کیسے بھی لوگ جائیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے سب کے سامنے بات ہوگی کہ سی پی کو آگے کیسے جانا ہے دو ایشیوز ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اور ان کو حل ہونا ہے اور جتنی جلدی گمرہ پاکستان اس کو حل کر لے گی وہ سی پی کے لیے بہتر ہے ایک تو یہ کہ جو آرمی کی ڈیپلائمنٹ ہونی ہے جو ایک ڈویئن اب تو دو ڈویئن کے بات ہو رہی ہے کریئٹ ہو چکے اس کے لیے آپ نے ایک لیگل کور دینا ہے اس کے لیے ابھی تک گورنمنٹ اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشن میں کوئی 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 جوائنٹ فریمورک اس پہ ابھی کہہ کہتے ہیں کہ کنسنسز نہیں ہوا کہ کس طرح وہ کیا ہونا ہے وہ کونسا جو رولز ریگولیشن ہوں گے جس کے طرح آرمی ڈیپلائی ہوگی آہ فیصلہ بات میں ہوگی گجرہ مالے میں ہوگی جہاں پہ یہ پروجیس کیری اوٹ کر رہے ہوں گے وہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طفح آپ یاد ہوگا کہ اسی ہفتے نیشنل فرانس کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ سوجیشن آیا ہے گا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کہ چونکہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے زیادہ اخراجات چاہیے تو ایک ایک جو ہے ایک سپیشل سیکشن رکھ دیا جائے نیشنل دیویئن پول پول سے کہ یہاں پہ سپینڈنگ ہو سکے اس پہ بھی ابھی صوبوں کے اترازات ہیں تحفظات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیسے اس پہ ڈیولمنٹ ہوتی ہے اور کیسے ہی ہمارے سارے صوبے اور فواق ملکس کو آگے لے کے جانا چاہیے بلکل بلکر صحیح کہہ رہے ہیں گیم چینجر ہے لیکن اس گیم چینجر کو اگر آپ اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کریں گے اپنے حق میں تو یہ بلکل آپ کو الٹا پڑے گا جی چلیے گیم چینجر کی گیم کو چینجر جائے گیم چینجر کو گیم چینجر ہی رہنے دیا جا اور ملک کے مفاد میں ہی رہنے دیا جا تو بہتر ہے باقی انڈیا سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں آپس کی یونٹی سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے لیکن آپس کی یونٹی تب ختم ہوتی ہے جب سیاسی مفادات آگیا جاتے ہیں اور سیاسی مفادات کے لیے زرداری صاحب واپس آئے اور زرداری صاحب کے واپس آنے کے بعد خادم آلہ صاحب کو نیب کی پلی بارگن کے حوالے سے ان کے سوالات اکسنا شروع ہو گئے حالانکہ آہ وہ اپنی حکومت میں اس چیز کو تبدیل کر سکتے تھے لیکن پچھلی حکومت کی بات کرنے لگے خاور صاحب کہتے ہیں جی پچھلی حکومت کو تبدیل تبدیل کر دینا چاہیے تھا اس پلی بارگن والے مسئلے کو نیکہ وہ جو خادم آلہ صاحب یہ کل ایک تقریب سے خطاب کرتے لہور کے اندر تو بڑا کانوں کو بلا لگا ان کا سننا کہ یہ جو پلی بارگن سیکشن ٹونٹی فائیو اے ہے نیشنل اکانٹی بیرو آرڈنس کا یہ بلکل غلط ہے جنرل پرویز مشرف نے اس کو بلکل غلط یہ جو اپنے حکومت بچانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے اردگت کٹھا کرنے کے لیے یہ یہ سپیشل سیکشن رکھا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا اور یہ ناظرین کو بھی بتانے کی ضرورت ہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ نے کسی بھی قانون کو بنانے کی اپنی اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یا کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں قانون چاہیے تو وہ تو بلکل ویدن نو ٹائم آئیک آرڈنس آیا جاتا ہے آرڈنس سے کام نہیں چلتا تو آپ جوائنٹ سٹنگ بلا کے وہاں سے آپ ایکٹ پاس کروا لیتے ہیں تو یہ دوہزار آٹھ سے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کے ساتھ بھی آپ کولیشن میں بھی شروع میں رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کا ایک تانہ آپ کو ملتا رہا کہ آپ فرنڈلی آپوزیشن ہیں آپ دوہزار تیرہ سے آنورڈ آپ پاکستان مسلم لیگ نون اسٹم سینٹر میں ہے نیشنل سمبلی کے اندر آپ کی مجوریٹی ہے اگر آپ اس کو اس سیکشن کو اڑھانا چاہتے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ایک منٹ کے اندر ایک منٹ ہے ایک منٹ تو بہت زیادہ ٹائم ہے ابھی ابھی ہماری یہ پروگرام سننے کے بعد پریزیڈنس پریزیڈنسی سے ایک آڈینس ایشو کر سکتے ہیں کہ جی سیکشن ٹوانڈی فائیو اور جتنے بھی اس کے تحت کیسز آپ نے حل کیا ان کو دوبارہ ریویو ہونا چاہیے کوٹ ان پر ایکشن لے اور جن لوگوں نے پیسہ دی یعنی ریٹروسپیکٹ میں اس کو لگایا جا سکتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب معاملہ یہی ہے کہ یہ جو ہمیں ٹیلیویین پہ آکے یا اخبارات میں بیان یا جلسوں میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی نیب کا آرڈینس جنرل مشرف لے کے آئے تھے وہ اپنے اپنے لیے استعمال کرنے کے لئے لے کے آئے تھے چاکہ لوگوں کو ڈرادم کا سکیں لوگوں کو کہیں کہ آپ میرے ساتھ دین ساتھ دین ہی تو میں آپ کو بند کر دوں گا اب خدا کا خوف کریں لوگوں کو آپ حقیقت بتا دیں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں اب آپ کسی کے اور کسی کے اور سر کے اوپر یہ الزام نہیں تھوپ سکتے کہ یہ نیب آرڈینس غلط ہے غلط ہے تو آپ اس کو چینج کریں آپ کے پاس تو وہی زائد حامد صاحب ہیں لاو منسٹر جو کہ جنرل مشرف کے دستے راستے وہ سارے ان کو ایڈوائز کرتے وہ تو بڑے آرام سے آپ کو بتا دیں کہ سر اس ٹیم میں اس کا مقصد یہ تھا تو اب اس کا مقصد ہم اس لیے آپ اس لیے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو ہڑا دیتے ہیں لوگ اس کو برا منا رہے ہیں تو یہ بلوچستان میں یہ سارا ایشو آیا یہ دیکھئے گا کہانے والے دنوں کے اندر ان کے سر کے اوپر یہ سارا بس کرے گا اور کتنوں نے پیپلی باتی انتعمال کیے سے بلوچستان ترین ہی ناپر صاحب بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے رکیدی صاحب پبلک کنزمشن کی باتیں ایک طرف ان کو کہنا بات الگ ہے لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی اٹھاروی ترمیم کے بڑا کریڈٹ لیتی ہے وہ یہ کام بھی کر سکتی تھی یہ بات تو دورست ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر کے دکھا دیجئے آپ کو کس میں رو کر میں تو اس چیز کے بالکل فیور میں ہوں کہ یہ پلی بارگین جو اگزش کر رہا ہے یہ کم از کم آپ کو کوئی نہ کوئی فائننشل رسپائٹ پروائیڈ کر رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک سوال کا جواب دیجئے سارا پاکستان دے ٹیکس پیرز دے یہ جو نندیپور کا ففٹی فور عرب جو لگا ہے یہ کہاں سے نکال لیں گے کون اس کو واپس کرے گا یہ پیپلز پارٹی یہ حکومت کی کرپشن ہے اس گورنمنٹ کی میس منجمنٹ ہے اس گورنمنٹ کی کرپشن ہے چار سوٹ فورٹ ٹوٹی فائیو کتنے میگا وارڈ بیڈی ایک میگا وارڈ بیڈی ملی عوام کو کس کا پیسہ خرچ ہوئے کس کی جیب سے یہ پیسہ گیا ہے کون اس کا حساب دے گا کوئی حساب دے گا اس کا آپ کی عدالتوں میں مقدمے چلتے رہیں گے کیا وہ پیسے ریکور کر لیں گی کیا آج تک پیسے ریکور کیے کسی مقدمے میں اس کے ساتھ ساتھ آپ جائیے اور موڈل ٹاؤن انکوائری رپورٹ پڑھی ہے اسٹیٹ جینوسائیڈ ہوا ہے لوگ مرے ہیں ایسی بھی بچاری عورتیں مری ہیں جو فیملی وے میں تھی اس کی انکوائری رپورٹ ہوئی ہے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے کتنا عرصہ ہو گیا کیا پروڈکٹیوٹی ہے کیا سامنے آیا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اتنی بڑی لیڈر تھی پوری ایشیا کی لیڈر تھی ایک ویجن تھا اس عورت کا وہ ان کو دن دھیاڑے مار دیا گیا اس کے اندر بہت سارے ہیں چوری گھر کے لے کر جائے جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب بھی ان کا تو ہے نا کام انہوں نے کہا تھا میں زرداری کے پیٹ سے پیسے نکالوں گا کتنے پیسے نکالے لوگوں کو گھسیٹوں گا کتنوں کو گھسیٹا کہا جی میں تو جہاز پر جہاز نہیں ہوں گا سائیکل پر چل کے جاؤں گا انہوں نے ابھی کیا کیا بات یہ ہے کہ آپ جہاز ضرور لے آپ پیسہ نہ نکالیں لیکن فر گاڈ سیک سمجھتے ہی ہیں کہ نیچے جو عوام بیٹھے وہ تو ہے ہی بے وقوف نا ان کو تو سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ تو بے وقوفوں کی حد تک چلے گئے جاہل ہیں عوام اور عوام بھی سوال نہیں پوچھتے جب یہ نیکسز ایک ایسا ہوا ہوا ہے جس میں میں تو کہتا ہوں کہ دو عرب یہ سوہ تین عرب روپے آ رہے ہیں پروٹیز کنفیسکیٹ کر رہی ہیں تو شاید شہباز شریف صاحب اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے نہ ہیں تاکہ اگر ان کا کوئی بندہ کرپشن میں پکڑا جائے تو وہ بھی پیسے نہ دے تو بات یہ ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ سامنے آپ کے کہہ رہے ہیں اس کا چھپا ہوا کوئی اور مقصد ہے ان کا ان کے اندر میں جس طرح زرداری نے جو کچھ کہا تھا نا اور اب آئے ہیں اور ابھی آ کے وہ پھر دوبارہ اس پیپلز پارٹی کو ریوائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا کریں ریٹورکس کریں گے نا اندر کیا ہو رہا ہے کل بھی ایک شاپا مارا رہا ہے رینجرز نے ان کے کسی جانے آ لے گے بھائی یہ کس سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں کس سسٹم میں رہ رہے ہیں سسٹم کی ذرا بات کر لیتے ہیں اگلے ٹاپک میں بھی بڑھتے ہیں یہ تمام لوگ اس لیے بے پوپ بنا رہے ہیں کہ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں انیکہ اس پہ میں چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا پلیز وہ یہ سیکشن ٹوانٹی فائیو اے ہے اب یہ اتنی زیادہ بیعث ہو رہی ہے اس کا ایک تو مقصد جو عام لوگوں کو یہی سمجھ جا رہا ہے کہ آپ دس بلین کی چوری کریں اس میں سے چار پانچ بلین آپ گورنمنٹ کو واپس کر دیں نہیں باقی کو پر جیل دیجیں باقی جیل میں ڈالیں اور باقی آپ خوبر کچھ تو آ رہا ہے مجھے بتائیے میں آپ سے صرف ایک سوال ون پوائنٹر کرتا ہوں کہ جتنی پاکستان میں فائننشل کرپشن ہوئی ہے اس کی اندر لوگوں نے کتنا واپس کیا ہے آپ ایک ٹیبولیٹڈ ڈیٹا بنا لیں جب آپ جیل میں بندے کو بھیجتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے کانٹ گیو یو آپ لوگوں نے سوال اٹھایا دونوں نے سوال اٹھایا کہ ہم کس سسٹم میں رہ رہے ہیں ہم اس میں رہ رہے ہیں جہاں ذاتی مفاد آگے ہوتا ہے قومی مفاد پیچھے ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا پاکستان کے ہائی کمیشن لندن میں جو موجود ہے ادھر چودہ کروڑ روپے کی ویزا پروسسنگ کے مد میں جتنے پیسے بنتے تھے اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے یہ باہر ہم نے سنا تھا کہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرانا اپنی جگہ موجود باہر کی شہریت لینا وہ بھی اپنی جگہ موجود اب ویزا پروسسنگ پیس بھی کھا جائیں گے لوگ انیگا ویسے تو شاید دیکھنے میں جس طرح پاکستان کے اندر کرپشن کے سٹینڈرز ہے جس طرح بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ دو عرب کے ہے تو اس کے مقابلے میں چودہ کروڑ تو لگتے ہیں ایسے یہ مقفلی ہیں اس میں کیا ہو گیا کسی نے کھا لیے لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ ایک تیسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ آپ جس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ویزا پروسیسنگ بھی کسی نے آئیڈیا ان کے ذہن میں ڈالا کیونکہ لنڈن کے اندر پورے یوکے میں پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ویزا اپلیکیشن کا جو انفلو ہے وہ اس کا کافی سگمیفیکنٹ ہے لہٰذا اس پہ کوئی ایسی ایڈیشنل فیس ڈال دیں تاکہ آپ کو پیسے آتے رہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لوکل کمپنی کے ساتھ آپ نے ٹھیکا کیا پیپرا رولز کی وائیولیشن ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ پیپرا رولز جو پہلے کوئی آپ کسی نہ کسی لیول پہ اوبجیکشن آ جاتا تھا ابزربیشن آ جاتی تھی کہ یہ رولز کی وائیولیشن ہوئی اب پیپرا کو بھی آپ نے ختم کر دیا چلیں وہ تو سائٹ پہ رکھیں کہ آپ لوگ اگر امبیسی کا کسی دیسرے ملک میں کیا کام ہوتا ہے پاکستان امبیسی پاکستان ہائی کمیشنل لنڈن پاکستان ہائی واشنگٹن ڈی سی کام کیا ہے وہاں پہ جو پاکستانی ان کو فسیلیٹیٹ کرنا لیکن اس آڈٹ پیرا سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جہاں پہ جس طرح کل بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر معاملات یہی ہیں کہ آپ کو جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے ڈاکہ ڈالنے کا آپ لوگوں کی جیگوں کے اوپر تو آپ بالکل ذرا برابر پیچھے پر یہ اٹھتے اور ڈال لیتے ہیں یہ یہ سامنے آ رہا ہے وہاں پہ ایک اور اور اوبزیویشن یہ بھی ہے کہ آپ نے وہاں پہ کچھ رینٹ آپ نے کوئی رینویشن ہونی تھی مین بیلڈنگ میں آپ پرائیویٹ بیلڈنگ میں چلے گے اور وہاں پہ ایسے بھی صورتحال ہے میں نے خود کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ آپ میں نے باہر کسی بیلڈنگ رینٹ پہ لیا وہ میرے کسی دوست کیا اسے باتشیت کر کے وہ آپ نے بڑا انفلیٹر ریٹ پہ رینٹ شو کیا گورنمنٹ سے آپ نے پیسے اٹھا لیے وہ واجد شمسل حسن صاحب زرداری صاحب کے ہائی کمیشنر تھے وہاں پہ پیپلز پارڈی کے زمانے کے دور وہ میں نے خود بھی سٹوری کی تھی تو یہ جہاں پہ جس کا خالی ہمارتوں کے دول کرو اٹھے دیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کو قوم کی خدمت ہو رہی ہے غزم فر صاحب ایک ویڈیو تھی جس کے اندر برطانی عمل کا برطانیہ سے بات کر رہے تھے اور وہ کرپٹن ترین ممالک کی بات کرتے ہو پاکستان کا بھی نام دیا تھا اس تاثر کو یہ خبر تقویت دے رہی ہے آپ کے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے ان کے اوپر چیکس ان بیلنسز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی باہر ہماری ایمبسیز اور ہائی کمیشنز ہیں بات یہ پنامہ لیگ جب ہوا تھا تو باہر کے اخباروں میں تصویریں چھپی تھی ویسٹرن پریس میں خبریں چلی تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ لوٹنگ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کرپشن کا اور نیچے تصویریں لگائی ہوئی تھی اور پرپنامہ لیگ کوئی پاکستان میں تو نہیں ہوا تھا آئسلینڈ میں ہوا تھا اس کا افیٹ کیایا جو تھے انہوں نے بھی جواب دیا اور باقی لوگوں نے بھی جواب دیا ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہوا اور آج تک کیا ہو رہا ہے تو پاکستان کا امپریشن تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کرپشن میں کوئی ایک سو سٹھ سٹھ ملکوں میں سے اپنے ایک سٹھ سٹھ ملکوں میں سے ایک سو چو سٹھ واہ نمبر ہے تو پھر تو ساری دیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے اور یہ لندن ہائی کمیشن جو ہے اس کی آج کی ترپورٹ نہیں ہے واجد شنگسل حسن کے زمانے میں اس کے اوپر کیا الزام لگا تھا سسٹی تری پائنٹ فور ملین کا الزام لگا تھا وہ کہتا تھا میں نے تو پیسہ واپس کر دیا سیکریٹ فنڈ سے الگ پیسہ استعمال ہوا اب یہ صرف ایک ہی تو نہیں ہے ہائی کمیشن آپ کا بریٹ فورڈ میں بھی مانچسٹر میں بھی برمنگم میں بھی گلاسگو میں بھی یہ تمام کی تمام ایک کنیکٹیوٹی ہے اور لندن ہائی کمیشن تھے بہت چیزوں میں انوال رہا ہے وہ جو جنیوہ سے خاخذات اٹھائے گئے تھے اور وہ جو واجد شنگسل حسن صاحب جو بھر کے لائے تھے اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہ بہت پیچھے جاتا ہے جیمز بانڈ کے سٹائل میں جو لائے تھے اور کہتے ہیں کہ پاکستان بھیج دیتے ایک اور کرپشن ہے اس سے بہت پیچھے جائیں تو جب مرتضی بھٹو کا مرڈر ہوا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے کوئی ڈیٹیکٹیوز ہائر کیے ان کو سیکریٹ فنڈ سے پیسے پیہ ہوئے تھے وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے تو وہ ان کو پیہ کر دیا تھے یہ ایک نیکٹی ہے یہ پوری چیزیں انگولو ہیں اور جائیں آپ لندن میں لوگوں سے پوچھیں آنیسٹی انیقہ وہ آپ کے ہائی کمیشن کے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے وہ لٹریلی حضورز کرتے ہیں یہ تو یہ چھوڑے وہ چودری مجید صاحب یہ انیقہ چودری مجید جو ہے جب اے جے کی ریلی ہو رہی تھی کشمیر انہوں نے نکال دیا تھا بلاول بٹو زرداری کو لوگوں نے وہاں سے باہر کر دیا تھا ان کو سیکیورٹی میں لے جانا پڑا تھا کہ جی آپ کشمیر کا فنڈ بھی مسیوز کر رہے ہیں کشمیر کا نام بھی یہ تو ایک ہمارے ہاں پرفارمنس ہے یہ چیزیں جو اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی پھر میں آپ سے کہوں گا جس وقت تک عوام سوال نہیں اٹھائیں گے پوچھیں گے نہیں لوگوں کے گریبان نہیں پکڑیں گے جب تک ہماری سوسائٹی ڈل رہے گی ہم لوگ ڈل رہیں گے یہ لوگ تو مہر ہیں کھیلنے کے کھلانے کے اور تمام چیزیں انوالل ہیں آپ ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھرا سکتی ہے بلکل نہیں ٹھرا سکتی ہے ہائی کمیشنز کا یہ کام بھی ہوتا ہے ایک تو پاکستانی جو موجود ہے ان کی مدد کرنا دوسرا وہاں سے جو ٹورزم کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد کرے اب سستی کا وہاں یہ عالم ہوتا ہے کہ باہر رہنے والے افراد یا باہر کے جو فورنرز پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا چاہتا ہے جی پاکستان میں مت جائیں وہاں بہت زیادہ سیکیورٹی کنسرن ہے یہ ہمارے ہائی کمیشنز ایمبسیز کے لوگ فورنرز کو بتا رہے ہوتے ہیں میرے ذاتی جاننے والوں نے مجھے بات بتائی ہے تو پھر یہ حال ہوگا صرف پیسہ بنانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بند کر دینا چاہیے پھر نیکہ وہ پچھلے دور جب نے ہم سٹوری کی تھی وہ یاد ہوگا کہ یہ فورن پوسٹنگ ہے اس کے لیے کیا زور زبرتسی کی جاتی ہے اور یہاں پہ پورے کا پورا جو ہے لوگیز کام کر رہی ہوتی ہیں پرائمیسٹر آفیس کے اندر سپیشل لوگی ہے کنسرن منسٹریز کے اندر سپیشل لوگیز ہے اگر آپ کی یاری دوسری پرائمیسٹر صاحب سے ہے اساق ڈار صاحب سے ہے یا کسی اور سینر گورنمنٹ فنکشنری کے ساتھ ہے تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لندن میں پوسٹنگ ملے آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں پوسٹنگ ملے آپ کو نیو یارک میں پوسٹنگ ملے تو جب یہ میرٹ کی وائیولوشن پہ آپ کو پوسٹنگ ملتی ہیں فرض کریں اب یہ کمیونکیشن آفسر ہیں وہاں پہ پریس آفسر ہیں پریس اٹیشیز ہیں ہمارے پریس منسٹرز ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کے مارکیٹ سے بغیر میرٹ کے ان کو بجواہ دیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ ان سے آکے کوئی بندہ پوچھے گا کہ پاکستان جانا انہوں نے کہا دفع کرو کیا لینے جانا ہے اب میرے سے بات کرو پاکستان کے بارے میں جو انفرمیشن چاہیے اب میرے سے لے لیں وہ وہاں پہ آپ کی پبلیسیٹ تو نہیں کریں گے جو ٹرینڈ آفسرز ہیں سی ایس ایس کر کے آتے ہیں بچھارے آٹھار دزدہ سال ان کو یہاں پہ وہ اس ویٹ میں لگے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم آئے گا موقع ملے گا تو باہر ملک میں باہر کسی ملک میں جا کے اپنے ملک کا کوئی اچھا ایمج پیش کریں گے ان کو آپ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں ابھی یہاں پہ رولز اور ریگولیشن کی ویولیشن ہو رہی ہے یاد ہوگا کہ انہوں نے کیڈر پوزیشنز ہیں منسٹری آف انفرمیشن ڈیویین کی جن کو کانسیٹیوشنل پروٹیکشن ہے کہ یہ صرف اس پوزیشن پہ اسی منسٹری کا بندہ وہاں پہ جا کے سرب کرے گا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو کیڈر پوزیشن پرائیم سیل صاحب کی طرف سے ایک آرڈر آجاتا ہے ایک آرڈر آجاتا ہے کہ جی اس پوزیشن کو جس طرح نیو یورک کے اندر ہوئی کہ اس کو ہٹا دیں وہاں پہ مسعود صاحب جن کی ہم نے سٹوڑی کی تھی ابھی ان کی ایکسٹینشن کا آخری مین ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ فردر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے نہیں ملتی لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایک آجاتا ہے کہ اس کیڈر پوزیشن کو نکال دیں تو یہاں پہ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر سے کسی بندے کو آپ انٹیویو کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ کا جو مرضی کا بندہ ہے وہ پری پلانڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس طرح ہمارے افسار آلم صاحب ہے ان کے لیے پہلے ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی اس کے بعد پھر کیوں کیونکہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کو اس حساب سے مولد دیا جاتا ہے جس حساب سے وہ شخص کیڈرڈیٹ ہو کے دوبارہ آپ کو ایک شہار دینا پڑھا کہ نہیں نہیں اس پہ اس حساب سے ان کی پوزیشن یہ ہے تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ یہ ہے تو وہ پھر یہی سارا ہو رہا ہے وہی ایڈورٹائزمنٹ مولد کی جاتی ہے کیانڈریٹ کے حساب سے خوابستہ مجھے بریک کی طرف جانے ہیں ایسا ملک کو کوئی تو اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کوئی تو اپنی کریانے کی دکان کو اتنے برے طریقے سے نہیں چلا تھا جس طرح یہ اپنے اس ملک کو چلا رہے ہیں اپنی دکانیں بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں وہ لوگ اپنے بزنس چمک کر رہے ہیں ملک کا اور قوم کا بزنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے لیکن بریک کی طرف جائیں گے اور ایک بزنس ہے گڈانی وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کی ایک رپورٹ کیا کہتی ہے بریک کے بعد بتاو ناظرین کاروبار کی بات کر رہے تھے گڈانی کی بات کر رہے تھے گڈانی میں بائیس اکتوبر کو ڈاک ہونے والا جہاز ایک نومبر کو یا کم نومبر کو اس میں آگ بھڑکتی ہے اسی کے قریب اس میں مزدور اپنی جان کی بازی سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں جان کی بازی ہار جاتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت کیا کرتی ہے ایچ آر سی پی یعنی ہیومن رائٹس کمیشن اور پاکستان کی ایک رپورٹ آئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ کانٹریکٹر کو پینتالیس دن کا وقت دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس میں اس شپ کو توڑ دیا تو آپ کو اور کام دیا جائے گا خاور صاحب اگر کسی کو یہ لالچ دیا جائے کہ کام تیزی سے بڑھاؤ اور اور کام اسی صورت میں ملے گا تو پھر وہ شخص تو تمام سیکیورٹی پروٹکولز کو بھول جائے گا نا وہ فیول کو جو خالی کرنا ہوتا ہے صفائی کرنی ہوتی ہے وہ کیوں کرے گا وہ نیکہ ہم نے آج اس پروگرام میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پرائیمیسٹر صاحب نے فس نومبر کو وہاں پہ یہ انسانی علمیہ ہوا اور اس کے بعد پرائیمیسٹر نے ایک سپیشل رپورٹ آرڈر کی رپورٹ تیار ہو کے ہمارے سورسز کے مطابق وہ پرائیمیسٹر آفیس میں پڑھی ہوئی ہے اور پرائیمیسٹر صاحب کو وقت نہیں مل رہا اس کو رپورٹ کو پبلک کرنے کا وہ آپ کو پتا انہیں بوسنیا حرزگووینیاں بھی جانا تھا وہاں پہ کافی ٹریڈ کے معاملات وہ سیریس قسم تھے اس کے بعد زرداری صاحب واپس آ رہے تھے ان کو ویلکم بھی کرنا تھا وہ جہاز سے بیان دے دیا اگین بیک تو دس قویسٹن ابھی وہ رپورٹ تو پبلک نہیں ہوئی ہے ہیمن ریٹس کمیشنر پاکستان نے اپنی رپورٹ کر دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے کہ جس نے یہ واقعہ ہوا اس ٹائنگ اس جہاز کے اوپر ایک سو چہون کے قریب لوگ مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے اور یہ کبھی یہ امکان ہے کہ کم و بیش وہاں پہ اسی کے قریب لوگوں کو کی جان زائع ہوئی ہے پولیس نے جو رپورٹ دیا وہ کہہ رہے ہیں پچیس سے چھبیس لوگوں کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو ٹریڈ آسوسییشن وہ اس کو ستائیس کا فگر دے رہے ہیں اگین معاملہ یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ تو انسانی جان ایک بھی اتنی قیمتی ہے جتنی پچاس سو جانے قیمتی ہیں اور یہ بھی کہ سیکیورٹی پروٹوکول کتنے پولو کیے جارے ہیں اب یہ وہ جو سارا اس کے اندر جو آپ نے چیز کی طرف ہائلٹ کیا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہوفناک چیز یہ ہے کہ کوئی سیفٹی میکنیزم نہیں ہے وہاں پہ جو کانٹرکٹڈ ہے اسے یہ کہا کہ جہاز ہے اس کو حالی کر دو اس کو آپ جو بریک کر دیں تو پھر ہم آپ کو ایک اور کانٹرکٹ دیں گے تو جو کانٹرکٹ نے دیکھا کہ مجھے کام مل رہا ہے پیسے مل رہا ہے تو اس نے کیا کیا جو ایک پروٹوکول یہ ہے کہ جہاز اس طرح کا جب بھی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو پراپر آپ ڈرین کرتے ہیں اس میں سے جتنا بھی فلمیبل چیزیں ہیں ان کو آپ اس کو آئل ہے یا اور اس طرح کے وہاں پہ اس میں کوئی گیس ہے کوئی ایسی چیز ہے اس کو بالکل صاف کر کے تو پھر آپ کی بریکنگ شروع کرتے ہیں کیونکہ بریکنگ آپ کو پتہ ہے وہ ہائی پاور جو ہیں وہ ویلڈنگ کٹرز ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ نے کرنی ہوتی ہے سپارک آٹومیٹیکل ہی پیدا ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا اور یہ حادثہ ہو گیا اب سوال اس میں سے میں تو بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ خدارہ ایک تو وہ رپورٹ پبلک کر دیں اس میں اگر کسی کے اوپر ذمہ داری ہے تو اس کو فکس کریں اس کو سزا دیں جو ہر روز ہم بات کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو قانون آپ سند اسمبلی میں پڑا ہویا ہے کل زرداری صاحب نے کہا نا کہ میں اپنے قوم کے لیے خوشخبری لائیا ہوں تو یہ وہ خوشخبری ہیں جو اس قوم کو چاہیے قوانین چاہیے آن گراؤنڈ ڈیولمنٹ چاہیے انہوں نے خوشخبری تو یہی دی نا کراچی ہمارا جو بدترین پوری دنیا کے شہر ہیں وہاں پہ زندگی گزارنے والے شہر ان میں شامل تو انہوں نے کر دیا لیکن ان معاملات کی طرف دی رہے ہیں جہاں پہ لوگ کی جانے ضائع ہو رہی ہیں تو یہ فیڈل گورنمنٹ کا بھی اس میں وہی رول ہے پروینشل گورنمنٹ کا وہی رول ہے بس ان کی آپس میں وہ جپین ڈالنا دیکھیں پرائمس صاحب کہیں گے جی آئی ویلکم یو وہ بھی خوشی سے کہیں گے کال کال جس طرح انہوں نے کوئی پنامہ کا ذکر نہیں کیا کوئی کرپشن کا ذکر نہیں کیا وہ کیوں کریں گے وہ بات ہے اس سے وہ یوٹین لے گئے ہیں میں غزنفر صاحب کی طرف بھی ذرا جاتا ہوں اصل میں آپ گڑانی کا ڈسکا سترہ ہے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے گڑانی دیکھا نہیں میں نے تو دیکھا ہے غزنفر صاحب حال دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ وہ پری اسٹوریکل ایجز بھی آگے ہیں بلکل وہاں پہ جو حال ہے نا وہ کوئی کمپنسیٹ نہیں کرتا دو ہزار سولہ سے وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہاں پہ لوگ وہی زندگی گزار رہے ہیں اور آج تو یہ جہاز ہو گیا نا اس سے پہلے بہت سارے ایسی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے نہ وہاں قانون ہے کوئی نہ وہاں کوئی لیجسلیشن ہے نہ وہاں کوئی کنٹرول ہے نہ ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کا کنٹرول ہے نہ لوکلز کا کنٹرول ہے وہاں پہ ایکسپلائیٹیشن ہے اور وہ ایکسپلائیٹیشن وہ ہے جو آپ کو پرانے زمانوں میں بگار کیمپوں میں ملا کرتی دی یہاں پہ وہاں پہ مزدوروں کی رہنے کی جو فیسیلیٹیز ہیں جو ان کا ارینجمنٹ ہے تو جب کسی اور ایک اور شومی تقدیر یہ ہے یعنی وہ اس ایک خطے کی سب سے بڑی شپ بریکنگ ایجنسی ہے وہاں پہ لوگ ہاتھ سے میں نے لٹرلی دیکھا ہے کہ ہاتھ سے پھٹے کو کارتے ہیں کیونکہ ان مزدوروں کو دھیجاری دینی ہوتی ہے ان کو وہ ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں کہ اس جہاز کا اتنا حصہ آپ نے دو دن میں جو ایس کو کارٹنا ہے ڈیسنبل کرنا ہے وہ بچارے بغیر ہزاروں کے بغیر ہتا ہے اور جتنی ایکسپلائیٹیشن ان کی کانٹریکٹر کرتا ہے وہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتی وہاں پہ صرف ایکنومک ایکسپلائیٹیشن نہیں ہوتی وہاں پہ اور ساری بچوں کی بہت ساری اور بھی ایکسپلائیٹیشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی نظروں میں نہیں ہیں تو آپ کس طرح ایکسپلائیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 68 سال کا جو بیک لاغ ہے جو رولہ ہے اس کو گورنمنٹ کسی طرح کلیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوگی اصل میں تو وہاں پہ انٹرسٹ ہونا چاہیے بلوچستان کی پروینشل گورنمنٹ کا اور سندھ کی پروینشل گورنمنٹ کا وہاں پہ جتنی مین پار جاتی ہے وہ آپ سوشل سیٹورٹی کے پیسے تر دے رہے ہیں اور اسی پوائنٹ میں میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گی مسئلہ یہ ہے کہ کونٹریکٹر کو اگر لالچتا ہم سوال اٹھاتے رہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی رہے گی میں اگلے ٹاپک کی طرف جاؤں گی گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی اس لیے رہے گی کیونکہ ان کے اپنے افسران جو ہے وہ ناہلی میں پورے پورے شرکے انوائمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کو چاہیے تھا وہ چیک کرے کہ جہاز بریکنگ سے پہلے کیا خالی ہو چکا ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے حکومت اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہی کہ ہماری فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کا جو کوٹا ہے کتنا سارا باہر جا رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے خواہور صاحب 22 فیصد بیرونے ملک منتقل ہو رہا ہے یئر آن یئر 45 فیصد فال آئی ہے کوئی فکر نہیں ہے ہمیں تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ملک میں سب اچھا ہے ایکانومی بڑی اچھی جا رہی یہ نہیں کہ یہ سٹیٹ بینکہ پاکستان ہم ہر روز اپنے ملک کی اقتصادی صورتحال پر ایک سٹوری کرتے ہیں یہ سٹوری جو فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ جو پاکستان کے اندر باہر سے لوگ آکے بزنس کرتے ہیں انویسٹرز آتے ہیں اس کا جو اس سٹوری کے مطابق جو اسی فیصد جو پروفٹ ہے 28 فیصد جو پروفٹ ہے وہ آپ ریپیٹریشن اس کی ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے کم ہونی چاہیے ہمارے ملک میں اگر آپ کوئی انویسٹر آ کے انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہونی چاہیے ہوگی اس کی نتیجے میں جو پیسہ جنریٹ ہوگا یا اور زیادہ پروڈکس وہاں پہ بنے گی تو اس کا جو اس ملک کے جو عوام ہیں اس پہ کسی نہ کس طرح کا ایمپیکٹ ہونا چاہیے لیکن اس طرح وہ کلونیل دور میں ہوتا تھا کہ جو باہر کے بڑے ممالک آپ کے ملک میں آتے تھے آپ کی جو چیپ لیبر ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے تھے یہاں پہ آکے جو ٹیکس آپ کو جو ہیونز ملتے ہیں ٹیکس رویٹس ملتی ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے کاروبار کر کے پیسہ نکال کے آپ کے ملک سے وہ لے جاتے ہیں اور یہ پچھلے دس سال میں یہ بدترین یہ سطح پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیکسل فگرز ہیں کہ میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں ہم ہر روز یہ چیز جو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو اس اس کمپین پہ آئی تھی کہ ہم ایکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں ہم ملک کے اندر جو بزنس ہے وہ اچھے طریقے سے چلانے کی پوزیشن میں ہیں ہم ملک کے اندر جو عوام کی جو لیونگ سٹینڈرز ہیں ان کو بہتر کریں گے لیکن ابھی تک جو عداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں انڈیپینڈٹ ادارے لائک ورلڈ بینک اور اس طرح کے یو اینڈی پی کے ادارے یو اینڈی پی جو ہے وہ ان کی جو اگر رپورٹس پر لیں جو ملک کے اندر جو لیونگ سٹینڈرز ہیں آپ کی صحت اور آپ کی ایڈیوکیشن کی سہولیات ہیں ان میں بہتری کی بجائے ان میں کمی آ رہی ہے اور ہمارے باقی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنومک انڈیکیٹرز ہیں ان میں کافی زبون ہالی ہے ٹھیک ہے غزان فر صاحب اکنومک سیچویشن کو بہتر کرنا تو وزارت خزانہ کا کام ہے وزارت خزانہ طرف نمبر کی فجنگ کر رہی ہے یا واقعی میں کام کر رہی ہے آپ تو ایف ڈی آئی کی بات کرنی ہے آپ پچھتے سے پچھتے ہفتے کی اپٹما کی انوکسمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو بڑے عرصے میں پنجاب کی اپٹما کی تھی اور انہوں نے اوورال فیڈلی ملک کی پاکستان میں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو ہم تو اپنی انڈسٹری بند کر دیں گے بڑے عرصے اور دوسری بات یہ آپ جب کہہ رہے ہیں یہ جولائی سے نیویمبر تک کی جو ریپورٹ ہے اس میں بنیادی طور پر آپ کا جو انفلو ہے نا اور جو آؤٹ فلو ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا اس میں کوئی ون تھرٹی ون ملین ڈالرز کا جو ہے وہ گیپ آ رہا ہے یعنی آپ کی فور انڈر سکسٹی ملین ڈالرز جو ہے نا وہ آپ کی انفلو ہے اور 591 ملین ڈالرز جو ہے وہ آپ کی آؤٹ فلو ہے اب یہ جولائی سے نیویمبر تک کی ریپورٹ ہے اس ون تھرٹی ون آپ اس میں کوئی ڈپ آئی ہے پچھنے سال سے ڈپ آئی ہے 28% اس ڈپ کو آپ نے کس طرح کور کرنا ہے اس کے دو تین طریقہ ایک آ رہے ہیں اگر آپ کی فورن ڈائریکٹ انویشمنٹ نہیں آ رہی ایف ڈی آئیز نہیں آ رہی تو آپ نے آپ کی جو اندر کی انڈسٹری ہے نا اس کو بلڈ اپ کرنا ہے اگر اس کیونکہ کیا ہوگا آپ کی جب ایکسپورٹ بیلنس نہیں ہوں گی اور ایمپورٹ آپ کی زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کی ایمپورٹ صرف ایک سیکٹر میں نہیں ہوں گی کل آپ فوڈ سیکٹر کی بات کر رہے تھے پھر آپ اس کے ساتھ ملیٹڈ ماشینری کی بات کر رہے تھے پلسس کی بات کر رہے تھے بہت ساری اور چیزیں جو آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کی پبلک کی ضرورت ہے آپ صرف چاہے کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کتنی امپورٹ کر رہے ہیں ملک پروڈکٹس کو دیکھ لیں کتنا امپورٹ رہے ہیں تو اس میں بلٹی فیریس ایکٹیوٹیز پر کام کرنا مجھے ہیں ہمارے ہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے بزنس چل رہے تھے ہم نے ان بزنس پر بھی قدغن لگانے کی کوشش کی ہے جو آپ کو بستقری جوہوں سے ریوینیوز آ رہے تھے وہ بھی آپ نے ریوینیو ٹیکس مطلب ٹیکس کا نظام جو آپ نے ایسا بنانے کی کوشش کی کہ وہ ریوینیوز بھی روگ دیئے تو یہ ان فلو اور آؤٹ فلو کو جب آپ بیننس نہیں کریں گے اور جب تک آپ کی ان فلو زیادہ نہیں ہوگی تو ہمارے ایف ڈی آئیز کیا باقی بزنس ایکٹیوٹیز بھی نہیں چلیں گی بھر وہ واقعی میں افیکٹ ہو رہے ہیں کسی بات اس کو بھی انیلائز کریں اگر ہماری منی کی ویلیو ڈالر کی سپاریزن میں کم ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ایکسپورٹ کر کے لیکن ہم وہ نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی پالیسی نہیں بنانی اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے پالیسی تو نہیں بنائیں گے لیکن یہ ضرور چاہیں گے کہ کوئی ہمیں سائن بولے کوئی سر بولے سر کا خطاب دے اور وزیراعظم نواز شریف صاحب کے سر کا خطاب جو ان کو ملا پچاس سالہ تقریبات کے اندر ملکہ برطانیہ کی طرف سے وہ چیلنج ہو گیا یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے جو انہوں نے چیلنج کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے پوچھا نہیں کابینہ سے نہیں پوچھا پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا خاور صاحب یہاں تو کابینہ سے اور معاملات نہیں پوچھے جاتے سر کا خطاب لینے کے معاملے میں کیا چیز پوچھی جائے گی اچھا نیا نیکہ یہ میرے لیے بہت بڑی نیوز ہے ان کو سر کا خطاب ملا ہوگا لیکن شکر ہے ابھی یہ زیادہ استعمال نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہیں کہ ڈاکومنٹس کے اندر اپنے ساتھ سر لگاتے ہیں لیکن یہ جلسوں وغیرہ میں بزنس میں لگاتے ہوں کہ جو وہ ٹاور جو بنایا ہے وہاں لکھیں گے سر نواز شریف ٹاور ہم دیکھتے ہیں جو ہم پہ جو کاغذی کاروائی ہے وہاں پہ ایسا آدمی وہ جو انڈین پرائنسٹر کو بھی آفر کیا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی میں ایک سر کا خطاب نہیں لیتا ہوں تو یہ اچھا اچھا یہ کیس میں اس کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا وہ کیس کے انہوں نے رپورٹ مانگ لیا ہائی کورٹ نے کہا کہ کامز کا ہمیں جواب دیں کہ آپ نے یہ ایکسپٹ کیوں کیا اگر وہ کھونسی گرونسی جن پر اوپر آپ نے ایکسپٹ کیا اگر کرنا ہی تھا تو پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس لے لیں کبینہ کو لے لیں ان کانفیڈنس کے ٹھیک ہے مجھے یہ خطاب ملا اور میں نے استعمال کرنا ہے ٹھیک اگر وہ سمجھ دیں ہمارے پرائیمیسر صاحب کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اتنی خدمات دی ہیں اس ملک کے عوام کی زندگی کو بہت بہتر کیا ہے ملک کے جو کاروباری معاملات کو بہتر کیا ہے اس ملک کی جو ڈیفنس کے ریلیٹر جو ایشیوز ہیں انہوں نے بہت ہاتھ رہا اضافہ کیا ہے ہماری جو ایکانومی بہتر ہو گئی ہے دنیا کے اندر ہمارا جو سٹیٹس ہے نہیں لیکن انہوں نے سر کا خطاب پاکستان کے ساتھ سے تھوڑے ہی دی ہے انہوں نے سر کا خطاب پاکستان میں ڈیویلپمنٹ کے ساتھ سے نہیں دیا ہے انہوں نے سر کا خطاب لنڈن میں جو انویسٹمنٹس آپ نے کی ہیں آئیے ویسے یہ جواب تو سیدھا سیدھا یہ آنا خعور صاحب و جنفر صاحب ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب تو سیدھا سیدھا یہ آنا دیکھیں پوری قوم مجھے سر کہتی ہے میاں صاحب کہتی ہے اگر برطانیہ والے بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا جاتے ہیں نہیں یہاں پہ تو لوگ سر نہیں کہتے وہ تو باشا سلامت کہتے ہیں سر تو وہ انڈینز کے وہ وہاں کہتے ہیں یہاں پہ تو کیونکہ ہم مغلوں کے انڈر رول رہے ہیں تو ہماری تریڈیشنز ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں سر کی تریڈیشن نہیں ہے سر تو ہمارا بیروکریسی میں استعمال ہوتا ہے انہی کھا ہے کہ اس ٹائم کو استعمال کرتے ہیں میں ایک چیز آپ کی نوٹس میں اور گورنمنٹ کے بھی نوٹس میں آنی چاہیے کہ پی آئی اے اس وقت کیا کر رہی ہے کہ جو باہر سے مسافروں کو لے کے آ رہی ہے ان میں سے جو وہ مسافر بک کرتے ہیں آدھے مسافروں کا سمان وہ انٹینشنلی باہر چھوڑاتے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آج ایک فلائٹ آئی ہے اس میں آدھے مسافروں کا سمان نہیں آیا وہ کہتے ہیں جو پرانا جو سمان چھوڑا تھا اس کا حکومت کو لوٹس لینا چاہیے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کا سمان نہیں آ رہا وہ بچارے رو رہے ہیں آپ سامباد نوتے ہیں خابر صاحب ذرا سر کو بولے نہ کہ وہ ذرا اس چیز کا نوٹس لیں نہیں نہیں وہ مریم نواز شریف صاحب آنے وہ اس کا میرے حال میں وہ کر رہی ہیں سٹینڈر بیٹ بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی آئی اے کی نئی سرورس لانچ ہوئی تو انہوں نے پریمیئر سرورس اس کی ٹویٹس کی اس کی تصویریں کی تھیں وہ سارا لوگوں کو آپ نے ان کو جو میڈیا سٹیٹیجیک سیل بنا ہوئی کہ ہم اس ملک کی پی آئی اے کوئی رفارم کر رہے ہیں آپ لوگ سر کی بات نہیں جارے ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کے نوٹس میں چلی جائے آدھے لوگوں کا سمان لاتے ہیں آدھے لوگوں کا سمان انٹینشنلی چھوڑ آتے ہیں میں عریکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹینشنلی چھوڑ کے آتے ہیں اور وہاں پہ باہر کے ائرپورٹ پہ بیک لاغ سمان پڑھا ہے وہ کہتے ہیں جی پرسوں جو فلائٹ آئی تھی نا اس کا آج ہم سمان لے کے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہو نہیں ہیں دھائی دھائی تین تین گھنٹے لوگ فار ہو رہے ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ وہ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں کہ آپ کے جہاز کمزور ہیں وہ اتنا وزن وہ ادھے آدھے آدھے وہ کہتے ہیں کہ آدھے سمان ہم لے کے ہیں آدھے چھوڑا ہیں خواہنگ ٹرپل سیون جو ہے وہ کابینہ کا وہ بطل اٹھا سکتے ہیں خواہر صاحب ذرا ٹاپک کی طرح واپس آئیں خواہر صاحب ذرا ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں اب یہ جو سر کا خطاب ہے یہ پوری قوم کو نہیں پتا نوملی استعمال نہیں ہوتا ایکسپٹ آپ نے کر لیا ہے یا ایک آپ کی کچن کیابینٹ ہے جس سے آپ تمام چیزوں کے مشورے لیتے ہیں باقیوں سے آپ مشورہ بھی نہیں لیتے آپ کو لگتا ہے جو عدالت ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی یا پھر اور بہت مسئلیں جن کے اوپر فیصلہ کریں گے اس کو تھوڑا سائیڈ لائن کریں گے نہیں وہ میرے خیال میں جس صاحب نے یہ ریٹ پیٹیشن کی ہے ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جی وہ یہ پرائمیسر صاحب یہ جی ڈیزروڈ نہیں کرتے ان کو یہ ایسا سر کا خطاب نہیں لینا چاہیے چونکہ اب یہ سب جیڈس ہے کورٹ کے اندر ہے اب کورٹ کو گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے پرائمیسر صاحب کے جو وہاں پہ کانسل گئے تو ان کو کہایا جی آپ مجھے ڈیٹیل ہمیں ڈیٹیل جواب دیں کہ آپ یہ سر کا خطاب لیا کیوں کیوں ایسیپٹ کیا اور اس کی کیا وجہہ تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح معاملہ چلتے ہیں وہ تو آپ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی لاہور آئی کورٹ میں فیصلی تو بڑے اچھے کی ہیں پشنے دنوں بھی پی اچھے کیا تھا کہ ان کو بجٹ نہیں ملے گا تو لاہور آئی کورٹ کے فیصلی جو آ رہے امید کرتے ہیں کیونکہ سبجوڈیس کیس ہے تو وہ فیصلی جو بھی کریں گے وہ میرٹ کیوں پر تو بگیر صاحب آپ نے بات صحیح بات کی نا سر کا خطاب تو رہے نہ رہے بادشاہ سلامت وہ تو ہے اور یہ ہم نے نہیں بولا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے جو چیز ریگولیٹری اتھارٹیز کو ساتھ جو آپ نے کیا ہے اور جو پیپرا اور پیمرا آگے کرنے جا رہی ہیں اور جو نیپرا کرنے جا رہی ہیں تو یہ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو نہ تو کیبنٹ کی پروا ہے نہ آپ کو پروا ہے سمجھ کی نہ آپ نے افروق کرانا ہے نیپرا کے اوپر پرائیمی صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ نیپرا بجائے اس کے پرائیوٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے وہ ہمیں گورنمنٹ کو ریگولیٹ کر رہا تھا کمال کا آرگومنٹ کہ آپ کرنا ہے نیپرا گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنے اور مجھے آپ کو ریگولیٹ کرنے اور دوسری وہ جو پرسوں آپ نے کیا تھا جو وہ سی پیک کے لیے جو اورنگ چین کا جو ہوا تھا وہ بھی انہوں نے بلڈوز کر دیا ہے چلیے چھیک ہے وہ سر رہن دیکھیں آپ انہیں چھوڑا انہیں تھوڑا لیبریج دیں میرے شو کا ختم ہو گیا ان کو ذرا لیبریج دیں وہ سر رہے جب تک خطاب ہے تب تک تو تھوڑی زیتہ عظیم ایسی ستنی تو رہنی چاہیے بہت شکریہ غزانفر صاحب آپ نے جوئن کیا خوابر صاحب آپ نے جوئن کیا اسلام آباد میں آپ دونوں موجود تھے ناظرین قتیل شفائی صاحب چوبیس انیس انیس کو پیدا ہوئے ان کی آج برث ڈے ہے اردو شائر لیرسسٹ ہماری طرف سے ان کو ٹریبیوٹ ملاحظہ کریے گا اور ہمارے آج کی شل سے تہمہ فیڈبیک ضرور لیجے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا Have a nice weekend تیزار گیوں انہیں ارودہ دہستی رات بھر میں ختم کرنی ہے نہ چیڑوں اور افسانیں سکاروں تم تو سو جاؤ سکاروں تم تو سو جاؤ میں تو مرکر میری جان تجھے جائے زندگی میں سب پیار کیا کرتے موسیقی